کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک کی سب سے پاورفل سٹیلیسکوپ لانچ ہو چکی ہے؟ آئیے اب ہم آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں ناسا کی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ جسے ویب یا جی وی ایس ٹی بھی کہا جاتا ہے ایک انقلابی دوربین ہے جسے کائنات میں ابھی تک سب سے زیادہ دور تک دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ دوربین پچیس دسمبر دوہزار اکیس کو صبح و صویرے راکٹ کے ذریعے جنوبی امریکہ کے شمال مشرقی ساحل سے لانچ کی گئی ہے اس نئی دوربین سے پہلے حبل، کیپلر، ٹی ایس ایس اور ہرشل جیسے دوربین خلا میں موجود ہیں اور جو اپنا کام کر رہی ہیں ایسی صورت میں ایک نئی دوربین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ کائنات کو انفرا ریڈ سپیکٹرم میں دیکھے گی جس سے اسے گیس اور دھول کے بادلوں میں جھانکنے کی مدد ملے گی جہاں نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں جبکہ حبل بنیادی طور پر آپٹیکل اور الٹرا وائلٹ سپیکٹرم کا کام کرتی ہے ویب دوربین کے ذریعے سائنس دان یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ بیگ بینگ کے بعد تقریباً ایک عرب سال کے قریب جب پہلے ستارے اور کیک کشائیں بننا شروع ہوئی تھی تو کائنات کیسی نظر آتی تھی؟ اور اس سوال کا جواب بھی مل سکے گا کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ چودہ ہزار پاؤنڈ وزنی یہ دوربین اپنے لانچ ہونے کے دو ہفتوں بعد تک زمین سے ایک ملین میل دور اپنے شمسی مدار میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گی جو کہ چاند سے تقریباً چار گناہ دور ہے اس دوربین کا نام ناسا کے ابتدائی نگران جیمز ای ویب کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ حبل سے تقریباً ایک سو گناہ زیادہ حساس ہے ویب کے پاس حبل کی نسبت بہت بڑا مرکزی لینس موجود ہے جو کہ رکھا میں تقریباً چھ گناہ بڑا ہے جس سے اسے زیادہ روشنی جمع کرنے میں مدد ملے گی اور انفراریڈ آلات بھی موجود ہوں گے جن سے یہ انفراریڈ ویوز کا آہاتہ کرے گی ویب بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ حبل کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والی مختلف تریافتوں کا دوبارہ جائزہ لے گی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی کائنات کو سمجھنے کے لیے ہمیں انفراریڈ روشنی کو دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں وقت میں پیچھے دیکھنے کے لیے خلا میں گہرائی میں دیکھنا پڑتا ہے خلا میں ہم جتنا دور دیکھتے ہیں اتنا ہی وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں روشنی جو ان پہلے ستاروں اور کہکشاؤں سے نظر آنے والی روشنی کی صورت میں یا الٹرا وائلٹ روشنی کی طور پر خارج ہوتی ہے دراصل جب تک وہ ہمارے پاس مہنچتی ہے جیسے پرانے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک طاقت پر انفراریڈ دوربین کی ضرورت ہے اور ویب بلکل ویسی ہی دوربین ہے کائنات میں قدیم ترین ستاروں کی تشکیل کا جائزہ لینے کے علاوہ ماہرین فلکیات انتہائی بڑے بلیک ہولز کا متعلیہ کرنے کے لیے بھی بے چین ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دور دراست کہکشاؤں کے درمیان موجود ہیں ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ ہمارے ارد کرد کتنے سیارے زندگی کے لیے موافق ہو سکتے ہیں لیکن ویب یہ بتا سکتی ہے کہ آیا کچھ زمین جیسے سیاروں میں سمندروں کے لیے کافی پانی موجود ہے یا نہیں ہم دارک میٹر اور دارک انرجی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے لیکن ویب کے ذریعے ہم اس کے بارے میں مزید جاننے کی توقع کر رہے ہیں کہ دارک میٹر اب کہاں ہے اس کے ساتھ ساتھ دور دراست ستاروں کے گرد چکر لگانے والے اجرام فلکی اور مریخ اور زہر کے برفیلے چاند ٹائٹن جیسے اجرام جنہیں زندگی کے لیے موضوع سمجھا جا رہا ہے کابی باغور مشاہدہ کر سکیں گے یہ دوربین ایک بین الاقوامی تعاون کے ساتھ وجود میں آئی ہے جس کی قیادت ناسا نے یورپی اور کینیڈا کے خلائی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کی ہے آپشنل اخراجات کے ساتھ اس کی کل قیمت تقریبا 9.66 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے اسے والٹی مور میں سپیس ٹیلیسکوپ سائنس انسٹیٹیوٹ کے ذریعہ انتظام کام میں لائے جائے گا اور یہ کام 2022 کے موسم گرمہ میں شروع ہونے کی امید ہے اس کے بعد ہی ناسا ویب کی طرف سے لیگی تصاویر کو جاری کرنے کی توقع رکھتا ہے اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں موسیقی